اسلام علیکم آج ہم آپ کو موٹر وی پلیس میریو جوز پر آن لائن اپلائی کرنے کا طریقہ بتائیں گے تو ویڈیو کو آپ اینڈ تک لیکھیں گے اور ان چیزوں کے خیار رکھیں گے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ دیکھ سکیں گے کہ آپ کو سکرین پر یہ ایڈ شہ رہا ہوگا تو آپ نے اس کے اوپر جو ہے موٹر وی پلیس کی اوپر کلک کر دینا ہے جو جوبز کافی زیادہ شہ رہی ہیں اس میں پھر آپ نے آگے جس جوبز پر اپلائی کرنا ہے اسسسٹن پر کلک کر دینا ہے یا جس جوب پر بھی آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کے لاغن اور سائن اپ کا آپشن آئے گا تو آپ اگر آپ کا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو آپ نے سائن اپ کرنا ہے اگر آپ کا اکاؤنٹ نہیں بنا ہوا تو آپ نے سائن اپ پر کلک کرنا ہے اس میں آپ نے اپنا اکاؤنٹ ٹائپ لکھنا ہے اس کے علاوہ اپنا cn ic لکھنا ہے اپنا ای میل وغیرہ لکھنا ہے اپنا پاسفورڈ ہوگر آپ نے دینا ہے اور جیسے آپ یہ لکھیں گے تو آپ کو ایک ای میل آئی گی جو بھی آپ ای میل دیں گے تو آپ نے ورکنگ میل دینا ہے کوئی دوسر میل آپ نے نہیں دینا تو اس میل پر کلک کرنا ہے آپ نے پھر اس کے بعد سائن ان کا دوبارہ سے اپشن آئے گا آپ نے دوبارہ سے cn ic پوٹ اپ کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے پاسفورڈ دیا تھا وہ دینا ہے ہے آپ کا اس کے علاوہ آپ کی education کی detail ہے field of experience ہے یہ لازمی چیزیں ہیں اور جو دو تی نیچے والی ہیں جو green آپ کو نشان نظر آ رہے تو وہ جو ہیں optional ہے اگر آپ چاہیں تو fill کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں ان کو تو سب سے پہلے جو آپ نے اپنی information دینی ہے اس میں اپنے اپنا first name لکھنا ہے اس کے علاوہ آپ نے اپنا last name لکھنا ہے مطلب آپ نے اپنے نام کا پہلا حروف اور آخری حروف لکھنا ہے اس کے بعد جو آپ نے father name لکھنا ہے آپ نے اپنا mobile number لکھنا ہے جو portable نہ ہو اس کے علاوہ آپ نے اپنے gender لکھنا ہے اور nationality آپ نے select کرنی ہے religion select کرنا ہے آپ نے اپنا domicile یہاں پہ select کرنا ہے اپنی district جو بھی آپ کا ہے جہاں پہ domicile بنا وہ select کرنا ہے اس کے علاوہ جو آپ نے fitness کی چیزیں ہیں وہ آپ نے دینی ہے کہ اس میں اگر آپ disabled ہیں تو آپ اس میں mention کر سکتے ہیں ان کے اگر آپ کے کوئی disability نہیں ہے تو آپ اس کو no کر دیں گے اور disease میں آپ none کر دیں گے اگر آپ کو کوئی اس طرح کہنی ہے correct information میں آپ no کریں گے کیونکہ آپ convicted نہیں ہے آپ کے کوئی FIR وغیرہ نہیں ہے تو اس کے بعد آپ نے اپنا weight بتانی ہے آپ نے اپنی height بتانی ہے آپ کوئی بھی بتا سکتے ہیں مطلب exact سے تھوڑا بہت اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس میں لیکن height کا آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ junior patrol کے لیے matter کرتی ہے junior patrol officer کے لیے جب یہ آپ نے چیزیں ساری put up کرنی ہے تو آپ نے save and update اس میں آپ نے click کر دینا ہے تو یہ جو آپ کی ساری information ہے وہ save ہو جائے گی تو اس میں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ یہ جو server کا کافی issue چل رہا تھا اب کافی حد تک یہ بہتر ہو گیا ہے تو اگر آپ کا apply نہیں ہوگا تو آپ نے کلک کرتے رہنا ہے یہ تھوڑا سا slow ہے تو یہ آپ نے اس میں بار بار کوشش کرتی رہنی ہے میبی اس پر error یہ اس طرح کی چیزیں ہیں لیکن امید ہے آپ نہیں آئیں گی آپ جو problem تھے وہ start out ہو گئے ہیں next آپ نے اپنا address لکھنا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے country select کرنا ہے جب آپ country select کریں گے تو خود ہی آپ کے سامنے یہ province اور جو ہے آپ کا city show ہو جائے گا تو آپ نے یہاں پہ اپنا province لکھنا ہے آپ نے اپنا city لکھنا ہے آپ نے اپنا جو ہے address پہ لکھنا ہے جو بھی آپ کا poster address ہے آپ کا address لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد آپ نے اس address کو لکھنے کے بعد آپ نے save and update اسی طرح جس طرح آپ نے کرنا ہے یہ بار ہی بار یہ ہے پہلے اپنی personal information آپ نے دینی ہے پھر آپ نے اپنا جو ہے address information دینی ہے تو اس کے بعد next step آئے گا آپ نے اپنی educational information دینی ہے تو اس میں آپ نے اپنی degree جو ہے matrix جانور شروع کرنی ہے اس میں آپ نے اس تھی سے خیال رکھنا ہے کہ جس آپ نے جس job پہ apply کر رہے ہیں آپ نے اس پہ مطلب وہ آپ نے نہیں لکھنی فرض کریں آپ کی کوئی job ہے آپ نے ma کیا ہوا ہے اور آپ کی جو requirement ہے جو آپ کی وہ fa ہے کسی بھی job کی مثال ڈی سی کی یا ڈی سی جس میں بھی requirement ہے تو آپ نے fa کے بعد چھوڑ نہیں دینی ہے آپ نے اپنی پوری detail لکھنی ہے یعنی کہ آپ نے ma کیا ہوا ہے b a کیا ہوا ہے جو بھی آپ نے qualification ہے آپ نے سب لکھنی ہے یہ مثال کے طور پر سب سے پہلے اپنے matrix لکھنا ہے پھر آپ نے اپنے school کا نام لکھنا ہے جہاں سے آپ نے کیا اس کے بعد اپنے board کا نام لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے اپنا سال لکھنا ہے کہ آپ کب سے کب تک آپ نے مطلب matrix start کب ہوا اور end کب ہوا آپ نے اپنے marks لکھنا ہے جتنے total ہیں جتنے آپ نے حاصل کی ہیں percentage کی اگر آپ foreign qualified ہیں تو آپ اس پہ yes کر سکتے ہیں otherwise آپ اس کو no کر دیں اور جو میں نے پہلے بتایا ہے کہ آپ اس سے دو سال پیچھے مطلب matrix کا اگر فرض کرنا ہے آپ کے دو ہزار جس طرح کے ہے تیرہ میں complete ہوئی ہے تو آپ نے دو ہزار گیارہ میں شروع کی ہوگی تو اس میں آپ نے دو ہزار گیارہ لکھے دینا ہے اس کے بعد آپ نے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے field of experience چوز کرنا ہے تو field of experience کا جو portion ہے بہت important ہے important کیوں میں آگے چل کے آپ کو بتا ہوں گا ہے فیلال یہاں پہ میں صرف marketing select کر رہا ہوں تو میں نے یہاں پہ marketing select کر لیا ہے تو یہ important کیوں ہونے والا ہے وہ میں آپ کو end پہ بتاؤں گا جس وقت apply apply کو option آئے گا اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا اس میں آپ دو تین چار جتنے چاہے آپ اس میں experience select کر سکتے ہیں میں نے جیسے مثال کے طور پر آپ کیا ہے اچھا اس کے بعد marketing کا کیا ہے جو جو بھی ہے next دیکھ لیتے ہیں جو بھی اس کے اندر ہے art and culture regular culture جو بھی آپ کرنا چاہے اس میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد جو next چیز ہے جی یہ ہو گیا اس کے بعد marketing کل جا دو تین میں نے select کرنی randomly اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ ہے job experience type تو اس میں آپ نے اپنا experience جو کرنا ہے اب یہ جو job ہیں اس میں experience required نہیں ہے زیادہ لیکن اگر آپ کا experience نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں اور اگر آپ کا experience ہے چاہے private ہے یا government job یہ ہے تو آپ نے اس کو ضرور mention کرنا ہے جو بھی آپ کی job ہوگی private پہ آپ لکھیں گے government جو بھی آپ نے job کی ہے آپ نے اپنے post کا نام لکھیں گے اپنے job کی ہے private وہ لکھیں گے آپ نے job کب start کی تھی اگر آپ کر رہے ہیں تو آپ یہ currently working کا اس پہ آپ take کریں گے جو یہ باہر منہ ہوا ہے otherwise اگر آپ نے چھوڑ دی تھی تو آپ نے date mention کرنا ہے آپ نے organization کا نام لکھنا ہے job detail میں آپ نے لکھ دینا آپ وہاں پہ کیا کام کرتے تھے مطلب آپ نے job description لکھ دینی ہے وہاں پہ computer operator تھے یا جو بھی ہے تو اس طرح یہ آپ نے جتنی مرضی چاہے ہیں اس میں آپ لکھ سکتے ہیں تو اسی طرح آپ نے اس کو add work experience کو آپ نے کر دینے اگر آپ ایک سے زیادہ organization میں کام کر چکے ہیں تو آپ اس کو دوبارہ سے بھی plus کا جو نشان آ رہا ہے اس پہ click کر کے دوبارہ سے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے پاس یہ skill اور یہ ایسی چیزیں یہ لازمی نہیں ہے لیکن اگر آپ apply کرتے ہیں اس پہ لکھتے ہیں تو well and good ہے skill میں آپ اپنی کوئی بھی skill لکھ سکتے ہیں جو آپ میں مثال کے دور پہ یہاں پہ graphic designer لکھ رہا ہوں تو اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے پاس کچھ skill ہے تو جو مرضی skill ہو جائے مطلب اگر آپ کو seo selected یا اس سے ہڑ کے آپ نے جو بھی کچھ skill کی ہوئی آپ کو پتا ہوگا تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں یہ man directory نہیں ہے آپ چاہیں تو لکھیں اس کو چھوڑ بھی سکتے ہیں proficiency میں آپ کو لکھنا ہے کہ آپ کتنا اس پہ ابو رکھتے ہیں تو اس میں آپ نے 60% 70 آپ نے percentage اس کے اندر دینی ہے detail میں آپ لکھیں گے skill سے related ہی چیز آپ لکھیں گے کون سے skill ہے اور آپ کو اس سے related کتنا کام آتا ہے جیسے graphic designer دکھا ہے تو میں designing کے حوالے سے لکھ دوں گا designing of banner وغیرہ designing of poster وغیرہ different poster کچھ بھی لگ سکتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے جو بھی آپ کی skill ہے اس کے بعد آپ نے اس پہ add بھی کرنا ہے اس کے بعد جو next ہے skill title اس میں بھی آپ ایک سے زیادہ skill جو ہے وہ add کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو جتنی مرضی کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر نیچے آپ نے plus کے نشان بھی training certificate training اگر آپ نے کوئی حاصل کی ہے کسی بھی حوالے سے تو آپ نے وہ لکھنی ہے certificate آپ کے جیسے کوئی computer diploma وغیرہ ہے six month کا ایک سال کا تین ماہ کا تو آپ نے وہ mention کر دینا ہے کہ میرا computer application کا diploma ہے میں نے فلان جگہ سے حاصل کیا تھا اور جو ہے میرا وہ duration تھا چھ ماہ ایک سال جو بھی تھا تو آپ نے جب کوئی training حاصل کی ہوئی ہے کسی بھی حوالے سے اس میں آپ کوئی بھی چیز لگ سکتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جو جو آپ نے حاصل کیا اس کے بعد language کا جو option اس میں آپ نے بھی language put کرنی ہے پہلے انگلیش کر دیتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد اس کی proficiency بھی لکھنی ہے کہ آپ کو اس پر عبور کتنا حاصل ہے کہ آپ اس کو مطلب آپ کی یہ native language fluent ہے آپ اس میں اچھے طریقے سے بول سکتے ہیں تو آپ جس میں آپ کو انگلیش آتی ہے آپ اسے حساب سے لکھتے ہیں آپ کی percentage جو بھی ہے اس کے علاوہ آپ اس میں اردو ایڈ کر سکتے ہیں پنجابی ایڈ کر سکتے ہیں اردو میں تو آپ 90% بھی کر سکتے ہیں پنجابی میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ native وہ آپ کی language ہے تو یہ جتنی language آپ کو کوئی اور زبان آتی ہے تو آپ وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے چانیز زبان کا course کیا ہوا ہے تو اس میں آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد یہ جو دیکھیں آپ کی جو CVI وہ 100% complete ہو چکی ہے اس کے اندر 100% یہ جو CVI یہ complete ہو چکی ہے incomplete 0% آ رہا ہے تو اس میں میں نے ہر چیز جو ہے put up کر دیا آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھیں گے میں نے qualification metric لکھیا ہے لیکن آپ نے بارے بارے پہلے metric inter bachelor ساری لکھنی ہے آپ نے آپ نے اپنی جو چیزیں ہیں جو بھی آپ کا data ہے وہ آپ نے دھیان سے لکھنا ہے کیونکہ اس بیس پہ ہی آپ نے apply کرنا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ کافی زیادہ matter کرتی ہے تو اس کے بعد یہ آپ نے دوبارہ سے home screen پہ آ جانا ہے یہ national motorway کا جہاں پہ نیچے آپ دیکھیں اس پہ آپ نے click کر دینا ہے اب آپ جس job پہ apply کرنا چاہتے ہیں آپ نے click کر دینا ہے تو اب جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی وہ اب دھیان سے آپ سنیے گا اس میں دیکھیں اس میں لکھا sorry you cannot apply اب اس کی آپ نے reason پڑھنی ہے آپ کسی بھی job پہ apply کرنا ہے تو اس کی آپ نے reason پڑھنی ہے اس پہ administration گیا آپ کا experience نہیں ہے اور آپ کی age زیادہ ہے تو age کا تو ٹھیک ہے آپ کی جتنی ہوگی اس میں تو آپ کچھ نہیں کر سکتے میں نے تو random لے لکھا ہے اس کے اندر تو اب دیکھیں جو administration کا آپ نے جس post پہ بھی apply کرنا ہے جب آپ اس پہ click کریں گے سائٹ پہ دیکھیں regular administration bps 15 جہاں بھی لکھا ہوا رہا ہے تو اس جو آپ نے field of experience میں ہے وہ چیز آپ نے لازمی mention کرنی ہے چاہے آپ کے experience نہیں بھی آپ نے تو field of experience میں آپ نے وہ چیز mention کرنی ہے ادھر ویس آپ کا apply نہیں ہوگا اب میں نے دیکھا اس میں administration جا کے دوبارہ لکھا ہے cv manager کے اندر دوبارہ جاننا ہے وہاں پہ میں نے دوبارہ لکھا ہے تو you are eligible لکھا ہوا وہاں پہ آ رہا ہے تو اس پہ اب میں apply کر سکتا ہوں تو اس پہ میں click کروں گا یہ جو check box ہے اس کو tick کروں گا تو اس پہ click کروں گا تو یہ apply ہو جائے گا جیسی میں apply کروں گا مجھے mail آ جائے گی مضالب آپ لوگوں کو بھی mail آئے گی اب آپ لوگ apply کریں گے اب میں مثال کے طور پہ آپ junior patrol officer پہ apply کرنے لیں گے اس پہ دوبارہ apply نہیں ہو رہا اس کی وجہ کیا ہے وہاں پہ security and surveillance کا option ہے وہ میں نے نہیں دیا کہ میرا جو ہے field of experience وہ جو ہے not found تو جب بھی آپ نے apply کرنا ہے آپ نے security and surveillance کا جو experience ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے جب آپ cv managers کے اندر جائیں گے جہاں پہ میں نے marketing لکھا تھا آپ نے وہاں پہ جس post پہ آپ نے apply کرنا ہے یہ site پہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو تو یہ آپ نے لازمی کرنا ہے otherwise جو ہے آپ کا apply اس پہ نہیں ہوگا تو اس میں security and surveillance ضروری ہے udc کے اندر کچھ اور ضروری ہوگا تو وہ آپ نے جو ہے field of experience لازمی لکھنا ہے تو جیسے آپ کلک کریں گے apply ہو جائے گا تو ہماری آج کی ویڈیو تھی امیت ہے آپ کو پسند آئے ہوگی آپ کو کوئی question